اسلام علیکم مزین کیا سمہ الحمدللہ کہ یوٹیوب کے قدست شفقت ہمارے سر پر بازابتہ طور پر موجود ہے مدے پر آتا ہوں پتنگ کی قاتل دور سے ہونے والی اموات ہماری زندگی کا اب ایک اہم حصہ بن چکی ہیں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ پنجاب کی سرزمین اس حوالے سے خون سے رنگین دکھائی دیتی ہے اس حوالے سے چلنے والی سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور اس قسم کے اللہ معاف کرے دل آزار تصویریں دل خراب کرنے کے لیے وہی کافی ہوتی ہیں لیکن اگر ہم عوام الناس کی کانٹریبیوشن کی بات کریں ان اموات میں لوگوں کی زخمی ہونے میں تو وہ بھی کوئی ایسی کانٹریبیوشن نہیں ہے جس کو سراہ جائے حالی میں یہ جو ویڈیو ابھی اس وقت آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ فیصلہ آباد میں ایک بائیس سالہ نوجوان کی ویڈیو ہے جس کا نام آصف تھا عید کے بعد نصیب مرہوم اپنے سر پر نہائیت ارمان کے ساتھ خوشیوں بھرا شادی کا وہ سہرہ سجانے والا تھا جو اس کے ماباپ نے بڑی عارضوں منتوں مرادوں سے شاید تیار کیا ہوگا لیکن شونی قسمت کہ یہ ایک روز سفر کرتے ہوئے اسے قاتل دور کی لپیٹ میں آگیا اور اس کے بعد اس ایک ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس کا سفید برراک لباس ابلتے ہوئے خون سے لال ہوا اور اس کے بعد اس نوجوان نے طلب طلب کر سرے راہ اپنی جان دے دی میرے پاس موجود کچھ خبریں بتا رہی ہیں کہ فیصلہ بعد میں ہی سال روان کے دوران پتنگ کی دور سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چار ہے جبکہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں ہم بات کریں تو عمومی طور پر عوام الناس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کچھ کرتی نہیں اب ہر جگہ مریم نواز یا عثمان بزدار یا فلانہ یا شہباز شریف پہنچ کر کے تو پتنگ کی دور سے آپ کو نہیں بچائے گا پنجاب پولیس کے سر پہ آتی ہیں یہ سب برائیاں پنجاب پولیس کے ذمہ سب کام لگا کر کے اور لوگ بریوز ذمہ ہو جاتے ہیں اگر اس سال کی ہم بات کریں تو مریم نواز نے بحیثیت وزیرعالہ پنجاب پچھلے سالوں کی اگر ہم بات کریں تو عثمان بزدار نے بحیثیت وزیرعالہ پنجاب کچھ احکامات تو پاس آن کیے تھے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یعنی زلعی انتظامیہ اور پولیس ڈپارٹمنٹ پر پولیس نے حت المغدور اپنے طور پر کوشش بھی کی لیکن ظاہر ہے کہ جب عوام کی حالت یہ ہوگی کہ عوام میں کوئی سوالے سے اویرنس ہی نہیں ہے عوام اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اپنا بچہ زندہ رہے دوسرے کا بھلے مر جائے اپنے گھر کی سرزمین اس خون سے گلرنگ نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے میرے ہمارے لالوں کی ہے باقی دوسرے کا پیلا لال ہوتا رہے سڑک پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا سوچئے کہ زندہ دلانے فلانے اپنے آپ کو جو کہتے ہیں جو پاکستان کے صحیح معنوں میں سپود بھی سمجھے جاتے ہیں میں کوئی کانٹروورشنل بات نہیں کر رہا کیا جو اس طرف میں نشاندی کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو میرا گھر بان پکڑیے گا یہ خبر بتا رہی ہے پنجاب پولیس کے مطابق نو مارچ دوزار چوبیس کی یہ خبر ہے پنجاب پولیس کے مطابق روہ سال صوبے بھر میں پتنگ مافیا کے خلاف جاری آپریشن میں تین ہزار ایک سو چھالیس مقدمات درج کیے تین ہزار ایک سو چھالیس مقدمات پولیس کا یہ کام رہ گیا کہ اب پتنگ بازوں کو پکرتی پھرے گی ماں باپ کہاں ہیں وہ ہمارے دور کے ماں باپ کے آنکہ ہو گیا کہ جو ہمیں مغرب کے بعد گھروں سے نکلنے نہیں دیتے تھے جو ہمیں لٹو چلانے نہیں دیتے تھے جو ہمیں پتنگ اڑانے نہیں دیتے تھے جو ہمیں کنچے کھیلنے نہیں دیتے تھے بچپن میں ہی میری والدہ محظمہ نے مجھے وہ سبق پڑھایا تھا جس میں قائد آزم کی بارے بتایا تھا کہ قائد آزم کو لٹو چلانے سے پتنگ اڑانے سے شدید قسم کی نفرت تھی وہ اسے سرے سے محظم لوگوں کا کھیل ہی نہیں گردانتے تھے خود بخود ذہن میں ایک اچھٹ سی پیدا ہو گئی اور ہم نے لعنت بھیج دیا کوشش کی شروع میں ایک دو دفعہ لیکن اس کے بعد جب ڈنڈے گا ڈر ہوا والدین کی موجودگی کا فائدہ بھی اگر بچوں کو نہ ملے تو پھر کیا فائدہ ہے ایک ویڈیو دیکھیں اس وقت آپ کی سکرین پر چل رہی ہے بہت مجھے بتایا گیا کہ یہ وائرل ہوئی ہے جس میں ایک صاحب نے سرے رہ گزرنے والے کچھ بچوں کے ہاتھ سے پتنگ جو ہے جس کو شاید ماجہ بھی کہتے ہیں اس کو چھین کر کے اور پھاڑ کر کے پھیک دیا یہ ہے یہ ہے بڑوں کا وہ کردار جو آپ کو مجھے اس وقت ادا کرنا ہے صرف ہمارے گھر کا بچہ پتنگ اڑا رہا ہے اور اس کی پتنگ کی دور کی زد میں کسی اور کے لال کی گردن آ جائے اور آپ اتمنان سے بیٹھ کر کے اور بسند پر بغلے وجہیں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے بحیثیت مجموعی ہم سب کے لیے پنجاب پولیس نے 3343 3343 افراد کو گرفتار کیا ہے پتنگ مافیا کے خلاف اپنے کریک ڈاؤن میں اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس پنجاب کو کرائم کیپٹل کہتے ہیں وہاں پولیس کا کام 3343 3343 پتنگ فروشوں کی گرفتاری کرنی ہے تو پھر وہ آگے جا کر کے کیا کریں گے پھر وہ اپنا مو جب یہیں کالے کراتے رہیں گے تو پھر دوسرے دہشتگردوں سے کب نپٹیں گے خبر کے مطابق گرفتار افراد کے قبضے سے چار لاکھ کے قریب پتنگیں چار لاکھ کین یو بلیو سب سے زیادہ حصہ سرکاری ملازمتوں میں پنجاب کا سب سے زیادہ بڑا صوبہ آپ ہیں سن آف دو سوائل آپ کو سمجھا جاتا ہے سب کچھ کیا جاتا ہے اور آپ کے جہل کا یہ عالم ہے مجھے اتنا کھول کر کے یہ بات کہنی پڑھ رہی ہے کیونکہ کوئی میرے علاوہ اس طرح سے بات کرنے کا عادی بھی نہیں ہے مجھ سے پہلے ہی بہت سارے لوگ ناراض ہیں کچھ اور ہو جائیں تو سانو کی چار لاکھ پتنگیں آپ کو کوئی کام نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اور تفریق کے مواقع نہیں ہے آٹھ ہزار سے زائے قاتل دوریں پنجاب پولیس نے برامت کی ہیں خدا کا خوف کرو یار کدھر گئے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو خبردار اگر محلے میں کسی سے بتتمیزی کی ہو کی نصیحتیں کرتے دکھائی دیتے تھے اگر جوان ہوتے ہوئے لونڈوں کو سگریٹ پینے کی حاجت ہوتی تھی تو وہ بھی کئی میل دور جا کر پیتے تھے کہ اگر کسی محلے والے نے دیکھ لیا تو جوتے بازی ہوگی اور آج اگر میں اپنی ادھر ادھر کی بات کروں اپنے آس پاس کی بات کیجئے دھولے سے ماں باپ کے آس پاس بیٹھ کر کے گھروں کے باہر بیٹھ کر کے سگریٹ پی جاتی ہے باقاعدہ وہ کیا ویپ کہتے ہیں اس کو شاید کوئی ہے وہ نشہ کرنے کی چیز وہ پیا جاتا ہے مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو ماں باپ کیا جھک مار رہے ہیں مرونہ نظر والی خان صاحب مروم ٹھیک کہتے تھے پھر کہ میں آج ہیز آ چکا ہوں کہ اولاد کو والدین کے شرط سے کیسے بچاؤں یہ والدین کا سب سے پہلے کردار ہے میں ابھی امریکہ کے خبر پڑھ رہا تھا تین نو عمر لانڈو نے ایک سٹور کو لوٹ لیا بینک کو سوری چند گھنٹوں کے اندر جب پولیس نے آپریشن لانچ کیا چند گھنٹوں کے اندر ان بچوں کے باپ ماں ان بچوں کو گردن سے پکڑ کر کے لا کر کے اور پولیس ٹیشن میں جمع کر آکے چلے گئے اب وہ بچے اس وقت باہر آئیں گے جب ان کی عمریں جو ہے وہ اٹھارہ انیس بیس سال ہو جائیں گی جب وہ بالک ہو چکے ہوں گے ابھی اس وقت ان کی عمریں تیرہ اور چودہ سال کی ہیں جو ہماری اچھی باتیں تھی وہ اغیار نے اپنا لیے اور ان کی تمام بری باتوں کو ہم جو ہے وہ میراز سمجھے بیٹھیں ایک اور خبر بتا رہی ہے جمعہ تیس فروری دوزار چوبیس کی یہ خبر ہے راولپنڈی میں بسند کے موقع پر قاتل دور سے پیتیس افراد زخمی بیس بچے زخمیوں میں شامل اب آپ اندازہ کیجئے پیتیس افراد زخمی ہوئے جس میں بیس بچے ہیں ان بچوں کے بالدین پر کیا گزرتی ہوگی یہاں دو وقت کی روٹی مہیا کرنا اپنے گھر والوں کو مشکل ہو رہا ہے چیجائکہ کے اس طرح کے معاملات پتنگ بازی کے دوران سارا شہر یعنی سارا راولپنڈی ہوای فائرنگ سے گونجتا رہا اب آپ بتائیے یہ ہماری ترجیحات ہیں یہ زندہ دلیانے پنجاب اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھے ہیں کہ مطلب اپنی جان مال عزت عبرو محفوظ ہے تو ہے دوسروں کی محفوظ نہیں رہنے دوں گا میں میں ابھی سفر سے واپس آیا ہوں تو جو ہمارے یوٹیوب ٹیم کے ایک موصوف ہیں ان کے گردن پر کتنا بڑا سا نشان جب پوچھا تو پتا چلا کہ پتنگ کی دور سے ان کی جو گردن ہے وہ تقریباً نوے فیصد کٹ چکی تھی کئی لاکھ روپے وہ اس غریب ورزہ ادھار کر کے ہی لگائے ہوں گے تین بچے اس کی نگاہوں میں بقول اس کے عارفین بھائی بس صبح شام ایسا لگتا تھا ڈیر مہینے تک اس آدمی کو بقول اس کے ڈاکٹرز نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے مو نہیں کھولنا ہے لیٹے لیٹے اشاروں سے بات کرنی ہے کچھ لکھ کر کے اگر دے سکتے ہو تو دے دو مو نہیں کھولنا زبان نہیں چلنی چاہیے ڈیر مہینے تک وہ آدمی چپ کر کے لیٹا رہا آج بھی اتنا بڑا گڑھا اس کے گردن پر پڑا ہوا ہے چلو یہ تو ایک سروائیف کر گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے نواز دیا ان لوگوں کیا جو اپنے گھروں سے نکلے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے کسی کو اپنی بیٹی سے کھیلنا ہوگا کسی کو اپنے بچوں سے کو پیکنک پر لے جانا ہوگا فلم دکھانے لے جانا ہوگا پارک لے جانا ہوگا کسی نے اپنی مرضی کے پکوان پکوائے ہوں گے گھر پہ کہ تم پکاؤ میں آ رہا ہوں اور راستے میں ہی اس کی زندگی جو ہے وہ ان بدبختوں کی نظر ہو گئی جو پتنگ کی دور سے لوگوں کا سب راز مارے ہیں اب پنجاب پولیس کا میں دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ لوگوں کو موٹر سائیکلوں پر باقاعدہ وہ کوئی انتظام ایسا کروا رہے ہیں کہ جی پتنگ کی دور سے الجے بغیر جو ہے وہ اپنی منزلوں پر پہنچ جائیں لیکن یہ بھی آرزی انتظامات ہیں جب تک لوگوں میں شعور پیدا نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ مسلمان ہی نہیں مفہوم کہہ رہا ہوں وہ مسلمان ہی نہیں جس کے جان مال سے جس کے ہاتھ سے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے جس کے شر سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو تو پھر اس ایک تعریف کی روشنی میں میں اور آپ مسلمان کہنے کی اخدار بھی ہیں اس کا جواب مجھے بھی پتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں لیکن صرف تسلیم کرنے سے ہم کتراتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ آخری ڈھال بھی اگر ہم سے چھین لی گئی تو ہمارے پاس اپنے سروائیول کا کوئی ایک ذریعہ بھی نہیں بچے گا اللہ کو مانو یار ہاتھ جوڑوں اللہ کو مانو جس طرح اپنے بچوں کا خیال کرتے ہو جس طرح اپنی زندگیوں کے لیے متفکر رہتے ہو دوسرے کی جان مال عزت عبرو اس کی صحت اس کی زندگی اس کو بھی تو کچھ سمجھو کب تک یہ سیلف سینٹرڈ ہو کر زندگی گزار ہو گئے اسی لیے کھجل ہو رہے ہو اسی لیے کھجل ہو رہے ہو نبی اللہ تعالی کی ایک حدیث قدسی ہے کمی بیشی معاف فرمائے حدیث قدسی ہے کہ اگر میں اور آپ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اپنے آپ کو سینہ سپر کرتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو اسے ایک بندے کے کاموں میں جوت دیتا ہے اور پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے بلیو تو کرو تم اور میں خود سے کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں زون بہت ہے لیکن ایک سانس بھی اپنی مرضی سے لینے کے اوپر ہم قادر تو نہیں ہیں یہ کوئی ایسی بات میں نہیں کر رہا جو آپ کو نہیں پتا ہے بس ایک مرتبہ پھر اسی اپیل کے ساتھ کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں کا تحفظ بھی کیجئے خاص طور پر ماباپ ہوش کے نہ کھل لیں یہ جو ان کے بچے سوسائیڈ بومبرز بن کر کے سماج میں گھوم رہے ہیں کبھی موٹر سائیکلوں پر ریس لگاتے ہوئے کبھی بائیک کا سائلنسر نکال کر کے کبھی پتنگ کی دور سے کسی کی زندگی کو اجارنے کی کوششیں کر رہے ہیں ماباپ ہی اگر اپنا چپل جوتا اٹھا لیں تو میرا خیال ہے پولیس کے کام کی نوبت نہیں آئے گی پولیس کا کوئی اور کام ہے ان کو وہ کام کرنے دو پھر ہم ان کا احتساب کریں گے کہ بھائی تم کیا جک مار رہے ہو فی امان اللہ